موسیقی آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں خورم شہزاد بٹ جن کا تعلق حلقہ پی پی ایک سو پچپن سے ہے آج ہم ان سے اپنے پروگرام میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے سیاست کے میدان میں قدم کیوں رکھا اور وہ کون سی ایسی سیاسی شخصیت ہیں جن سے متاثر ہو کے وہ سیاست کے میدان میں اترے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں روائل نیوز کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے بارے میں اور اس حلقے کے لوگوں کے بارے میں اور یہاں کے مسائل کے بارے میں جو ہے وہ آگاہ کروں میں نے سیاست کا آغاز کیوں کیا نقبی صاحب یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب بہت ہی سادہ ہے اور بہت مشکل بھی ہے فیل زمانہ وہ اس طریقے سے کہ میں نے اس حلقے کے اندر جب یہاں کی عوام کو جو کہ بہت ہی پیار اور محبت کرنے والی عوام ہیں اور صابر ہے صبر کرنے والی عوام ہیں کہ جنہوں نے ایک عرصہ سیاسی یتیمی میں گزارا ہے اور بڑے صبر اور شکر کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی یہاں پر بسر کر رہے ہیں میں نے اس سیاسی یتیمی کو دور کرنے کے لیے جو ہے وہ فیصلہ کیا کہ میں اس حلقے کی عوام کے حقوق کی صحیح معنی میں ترجمانی کروں گا اور ان کو اس سیاسی یتیمی سے نجات دلاؤں گا جہاں تک رہ گئی بات متاثر ہونے کی تو اس کو آپ صرف اس طریقے سے لے سکتے ہیں کہ کوئی بھی انسان جو کہ دنیا کے اندر اپنے آس پاس رہنے والے اور اپنے ساتھ بسنے والے باسیوں کی خدمت کرتا ہے وہی انسان جو ہے وہ دوسروں کو متاثر کرتا ہے اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں شاید کسی کی خوشامت کے لیے بات کر رہا ہوں واقعتاً اگر دیکھا جائے آج کے دور کے اندر تو میاں شہباز شریف ایک ایسے لیڈر ہیں جن کے روز کے ان کا تقاکار اور ان کی خواہش اور ان کی کوشش جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ وہ واقعی ایسے پرگرام اور ایسے پروجیکٹ لے کر آتے ہیں کہ جو عوام کے لیے جو ہے وہ سہولت مہیا کرتے ہیں خورم شداد بار سب بلدیاتی الیکشن کو گزرے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا مگر آج تک حکومت کی طرح سے بلدیاتی نمائدوں کو جو ہے وہ اختیارات نہیں مل سکے اس حوال سے آپ کیا کہیں گے دیکھیں جی یہ ایک ڈرابیک ہے کہ ان کو اختیارات نہیں مل سکے لیکن اس کی ایک اور وجہ بھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نمائندے الیکٹ ہوئے ہیں بلدیاتی الیکشن کے اندر ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے کہ جو شاید اہل ہی نہیں ہیں کہ وہ الیکشن جیتیں اور جیتنے کے بعد جو ہے وہ عوام کی خدمت کریں بلکہ وہ اس کو اس طریقے سے کہہ لیں کہ ایک انسان کو پتہ ہی نہیں ہے اس نے کرنا کیا ہے اور آپ اس کو جو ہے کسی با اختیار سیٹ کے اوپر بٹھا دیں گے تو مجھے بتائیں وہ بچارہ کیا کرے گا پرنشداد بار صاحب آپ پنجاب حکومت سے کس حد تک مطمئن ہیں دیکھیں جہاں تک تو حکومت کا تعلق ہے حکومت کے سے میں بہت حد تک جو ہے وہ ان کے کاموں سے اور ان کے آنے والے پوجیکٹ سے جو ہے مطمئن ہوں کیونکہ اس حکومت کو ایک مسائل کا امبار ملا اور انہوں نے ایسی مشکلات دیکھی جس کے اندر کے ان کو اپوزیشن نے چار سال اس حکومت کو ہونے کو ہیں اور انہوں نے جو ہے اپوزیشن نے ان کو سکھ کا سانس لینے نہیں دیا دیکھیں یہ اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ حکومت کے جو غلط اقدامات ہیں یا غلط فیصلے ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کرے تاکہ جو ہے وہ ان کا ان غلط فیصلوں کو جو ہے وہ درست کر سکیں لیکن انفورچنیٹلی ہوا کیا کہ مسلسل ایک کمپین چلائی گئی جس کی وجہ جو ہے وہ مجھے شاید یہ لگتی ہے کہ وہ ایک ایجنڈے کی کو لے کر آگے چلے کہ ہمیں گورنمنٹ کو کام کرنے نہیں دینا جب تک آپ اپنی معیشت کو بحال نہیں کریں گے اس کو ترقی نہیں دیں گے تب تک آپ ملک کو ترقی نہیں دے سکتے اور اس کے لیے انفرسکچر جو ہے بہت ضروری ہے جس کے اوپر یہ گورنمنٹ جو ہے وہ کام کرتی ہے جہاں تک آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے کہ یہ بنا لو یہ نہ بناو یہ نہ بناتے تو یہ بنانا چاہیے تھا اس کو روک دو اس کو بنا لو یہ چیز ایسی ہے کہ جو ہر جگہ کی اور ہر کام کی اپنی جگہ پر اپنی اہمیت ہے یہ بات صحیح ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ جہاں پر وہ اورنج لائن ٹرین چلا رہی ہے یا آپ میٹرو بنا لیے وہاں پر اس لیول کے ہسپٹلز بھی بنائے جائیں یونیورسٹیز بھی بنائے جائیں کہ اس ملک کا جو سرمایہ دار ہے اس کو پاکستان سے باہر اپنے علاج کریں جانا پڑے وہ اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ علاج کر سکتے ہیں اور انفرچنیٹلی کوشتہ کوئی بھی حکومت آئی ہے اس نے اس بارے میں شاید کم سوچا ہے یا ایسے کہلیں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ یہ اس کی ایک خامی ضرور ہے میں اس کو ڈیفنیٹلی پوائنٹ آٹ کروں گا بڑھ سب گوادر اور سی پیک منصوبہ کس نظر سے دیکھتے ہیں دیکھیں جی اس کے اندر تو ایسا ہے کہ سی پیک منصوبہ تو ایسا ہے کہ آپ نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا آپ کا پاکستان بدلنے جا رہا ہے آج اگر ایران جو ہے وہ بھی پریشان ہے انڈیا پریشان ہے آپ کا افغانستان پریشان ہے آپ کا امریکہ کو پریشانی ہے تو وہ صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ سی پیک اگر پاکستان کے اندر کامیاب ہوتا ہے جو انشاءاللہ اللہ ہوگا تو پاکستان کی ایک سینٹرل ویلیو بن جائے گی سی پیک منصوبہ جو ہے وہ بیکس وقت بیک بون ہے اور آپ پاکستان کو واقعی ایشن ٹائگر کے بجائے جو ہے ورلڈ ٹائگر کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور پاکستان ویسے ہی اپنے محلے وقوع کے حساب سے جو ہے دنیا کے اندر ایک اہمیت رکھتا ہے اور اگر یہ سی پیک بن جاتا ہے جو کہ گوادر پورٹ دنیا کی گہری ترین جو ہے بندرگاہ بنے گی جہاں پہ اگر اگر یہ بن جاتی ہے تو پوری دنیا کو اس کا اثر ہوگا اور وہ اس کے اثر سے باہر نہیں آسکتے اور دیفنیٹلی پاکستان جو ہے وہ پرومننٹ ہو کے سامنے اوبر کے سامنے جی خورنشداد برساب پاکستان تحریک انصاف ہو یا پاکستان پپلز پارٹی ان کی سیاسی جو صورتحال ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں تو ان حالات کے اندر جو ہے وہ ایک غیر یقینی کی کیفیت سے جو ہے اس ملک کا ووٹر وہ بھی دو چار ہے اور پارٹیز بھی دو چار ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ اس چیز کا اظہار بھی کریں جہاں تک تعلق ہے جی پاکستان مسلم لیگ نون کا جو کہ سٹنگ گورنمنٹ ہے تو اب پاکستان مسلم لیگ کو کی قیادت کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اپنی ان لوگوں کو آگے لے کر آئیں جو کہ صاف ستھرے کردار کے اور صاف ستھرے بیداغ ماضی کے جو ہیں وہ ان کا بیداغ ماضی ہے تاکہ کرپشن جو ہے وہ کرپشن کرپٹ اور کرپشن کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اگر دوبارہ آئیں گے تو یہ امیج اسی طریقے سے برقرار رہے گا ان کو اب مکمل طور کے اندر اپنی ہی ٹیم کے اندر جو ہے وہ ایک چھنی لے کر اور اس کو پوری ٹیم کو چھاننا پڑے گا اور نئے لوگوں کو ڈھونڈ کر جو کہ اچھے کردار کے اور اچھے ماضی کے حامل ہیں ان کو سامنے لے کر آنا پڑے گا جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے ابھی تک اپنے اندر کی جو توڑ پھوڑ ہے اس کو ہی ختم نہیں کر پائی آج بھی وہ کئی دھڑوں کے اندر بٹی ہوئی ہے اور ووٹر بھی اور سپورٹر بھی وہ اس چیز کے اوپر پریشان ہے کہ یار کل ہمارے اوپر کس کو مسلط کیا جائے گا اور کون ہے میں آپ کو صرف اپنے ہلکے کی اگر بات بتاؤں نیشنل اسیمبلی کا بھی اور پرویشنل اسیمبلی کے دونوں ہلکے بھی اینے ایک سو پچیس جو ہے اور پی پی ایک سو پچپن اور ایک سو چھپن دونوں مجھے ابھی تک جو ہے نظر نہیں آرہا کہ کون سی پارٹی کا کون سا کینڈیڈیٹ سامنے آئے گا انفورچنیٹلی جو ہے وہ نظر بھی یہ آرہا ہے کہ جو لوگ سامنے آرہے ہیں وہ اس پرانی ڈگر کے حساب سے پاکستان طریقہ انصاب بھی چلنا شروع ہو گئی ہے جس کا وہ مخالفت کرتی تھی ایسے حالات میں جو ہماری یوت ہے ان کو کیا پیغام دیں گے دیکھیں جی میں اپنی یوت کو صرف ایک پیغام دوں گا کہ آپ خدایہ اپنی عزت نفس کو پہچانے اور اپنی حقیقت کو منوائیں اپنے ووٹ کی اہمیت کو جو ہے وہ پہچانے اور ان لوگوں کے کھوکھلے ناروں کے اوپر جو ہے وہ متاثر نہ ہو جو پہلے ہی اس ملک کو کھوکھلا کر چکے ہیں اور ان کے مستقبل کو بھی کھوکھلا کر چکے ہیں اور ان کا مستقبل جو ہے وہ اگر انہی لوگوں کے ہاتھ میں گیا تو مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ نوجوان مزید جو ہے وہ غلط رستوں کے پر چلنا شروع ہو جائیں گے ان کے پاس یہ لان آرڈر کے مسائل بھی ہوں گے یہ آپ کے نوجوان جو ہیں ان کے ہاتھوں میں کتابوں کے بجائے یا کوئی نشاور چیز ہوگی یا ان کے ہاتھوں میں ہتھیار ہوں گے جی ناظرین ہمارے پروگرام شہر شہر گلی گلی میں اس وقت سی سی ایک سو ساتھ سے محمد شفیق انساری صاحب اس وقت ہمارے صاحب موجود ہیں ان سے ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی یونین کونسٹ جو ہے اس میں کس حد تک ترقیاتی کاموں کو پایا تک میل تک پہنچایا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد شفیق انساری چیرمین وانزیرو سیہمن آئی سے بیس سال پہلے میں نے جب سیاست میں قدم رکھا اپنے جو منتخب نمہندے تھے ان سے کروڑوں روپے کے فانز لے کر میں نے اپنے حلقہ کی تعمیر و ترقی کے لیے دن رات کوشش کی اور الحمدللہ اس محنت کا فال جو ہے مجھے اللہ تعالی نے اس بلدیاتی الیکشن میں دیا میرے حلقہ میں جو پرائمری سکول تھے میں نے بچیوں کے پرائمری سکول کو ہائی کروایا پرائمری سکول جو بچوں کا تھا اس کو میڈل کروایا اور یہاں پر نہ کوئی سڑکیں تھی نہ کوئی سیوری تھا نہ کوئی سوئی گیس تھی الحمدللہ میں نے اپنے منتخب نمہندے چودری آب شیر علی صاحب جو آج ہمارے منسٹر وارٹرینڈ پارے پاور ہیں انہوں سے کروڑوں روپے لے کر میں نے اپنے لگوائے ہیں یہاں پر گندی نالیاں اور جوہر تھے میں نے وہاں پر سیوری ڈلوایا اور وہاں پر سیوری ڈلوانے کے بعد سوئی گیس اور کارپٹ سرکے منائیں اور شکر الحمدللہ آج میں فیصل آباد کا ایک مسالی حلقہ پیش کر سکتا ہوں آپ اگر چاہیں تو میرے ساتھ وزڈ کر سکتے ہیں الحمدللہ آج تقریباً میں نے الیکشن کے بعد جو میرے حلقے کے کام رہ گئے تھے میں نے ساٹھ سے ستر لاکھ روپے کی ایک حلقہ میں علی ٹاؤن ہے اس میں نے سوئی گیس ڈلوائی ہے اور وہاں پر ایک کروڑ روپے کی لاغت سے چوری آباد شیر علی صاحب کا فانڈ ہے اور اس سے میں وہاں پر سیوری ڈلوائ رہا ہوں اور ابھی ابھی ایک دو دن میں آباد شیر علی صاحب میرے حلقہ میں تشریف لا رہے ہیں تقریباً ایک کروڑ روپے کے لاغباق جو گلیاں پی سی سی جو پہلے بنی ہوئی تھی اب ٹوٹ فوڈ کا شکار ہو گئی ہے انشاءاللہ میں ان کو اسی مہینے میں مکمل کروا دوں گا اور نئی گلیاں تعمیر ہو جائیں گی عمد شفیق انساری صاحب آپ کی جو سی سی ایک سو ساتھ ہے اس میں آپ جرائم کی ریشو کو کس حد تک سمجھتے ہیں کہ پولیس اس پر قابو ڈالنے میں جو ہے وہ کامیاب ہیں دیکھیں میرے حلقے میں پہلے منشیات کچھ چھوٹے موٹے دیگر معاملات تھے لیکن الحمدللہ ہمارا جو اس وقت ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ ہم شیرنگ کرتے ہیں اور ان سے ملتے ہیں اور جو چھوٹے موٹے معاملات ہیں وہ تو اکا دکا ہوتے رہتے ہیں لیکن الحمدللہ تقریبا نائنٹی فیصد جو ہیں وہ جرائم پہ قابو ہے میرے حلقے میں پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کی سیاست کو کس نظر سے دیکھتے ہیں دیکھیں پیپلز پارٹی کی جو پوزیشن ہے وہ تو سارے پاکستان کو پتا ہے کہ زرداری نے پانچ سال پچھلے دور اقتدار میں دونوں ہاتھوں کی بلکہ چار ہاتھوں سے لوٹا ہے اور پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ جس طرح اس ملک میں کریپشن کی گئی اور آخری دن تک سٹیڈ پینک کی مشینیں چلوا کر پانچ پانہ ہزار کے نوٹ چاپے گئے اور عربوں کھربوں رویہ جو ہے وہ مادل آیان یا سی جو عورتیں تھیں ان کے بیگ بھر بھر کے انہوں نے پاکستان سے باہر پیسہ پھینکا ہے اور یہ آ کر آج تبلیغ کر رہے ہیں کہ میاں صاحب آپ کریپشن کر رہے ہو میرے خیال میں یہ جو جو ٹولا ہے اس کو یہ شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے کہ اب تمہارا یہ میار نہیں ہے کہ تم کریپشن کی بات کرو تم تو اس پاکستان کی جو سیاست ہے اس پہ ایک سیاست دھبا ہو اور تم نے پاکستان کو پچھلے پندرہ بیس سال جو پچھلے گزر گئے ہیں وہاں پہ آپ اس پانہ سال میں لوٹ مار کر کے کھڑا کیا اور آج پھر تم کہتے ہو کہ ہم ڈگڈگی بجا کے مداری کا تماشا لگا کے پاکستانی قوم کو پیچھے لگا لوگے زرداری صاحب اب ایسا نہیں ہوگا اب پاکستانی قوم جو ہے وہ جاگ چکی ہے آج میاں محمد نواز شریف جو اربوں ڈالر کھربوں ڈالر کے جو منصوبے سی پیک جیسے پاکستان کے اندر بجلی کے جو منصوبے ہیں وہ بن رہے ہیں اور الحمدللہ دوزار اٹھارہ جو ہے پاکستانی کی محرومیوں ختم ہونے کا سال ہے پاکستان کا سی پیک جو منصوبہ ہے پوری دنیا آج یہ دلچسپی لے رہی ہے اور کروڑوں اربوں ڈالر کے دوسرے ممالک سے لوگ آ کر جو ہے موادے کر رہے ہیں اور کہنے کہ ہمیں اپنے ساتھ ملاؤ جو لوگ پاکستان کو ایک روپیہ کرزہ نہیں دینا چاہتے تھے آج وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آ کے ہم سے کرزے لو ہمارے ساتھ چلو انشاءاللہ پاکستان دوزار اٹھارہ میں پاکستان مسلم لیگ نے ان دوبارہ جو ہے اپنی حکومت دو تہائی سے بھی زیادہ اکثریت کے ساتھ بنائے گی پاکستان تحریک انصاف کے سنیر رہنماؤں نے پاکستانی یوت کو یہ میسج دیا ہے کہ پاکستان میں تبدیلی جو ہے وہ صرف پی ٹی آئی کے ہی اقتدار میں آئے گی آپ اس حوالے سے پاکستانی یوت جو ہے اس کو کیا پیغام دیں گے دیکھیں یہ پاکستان کی جو یوت جوت ہے وہ بھی روزانہ ٹی وی پہ دیکھتی ہے کہ امران خان کس قدر آ کر جھوٹ بولتا ہے اور اتنی بے دردی سے جھوٹ بول رہا ہے پاکستانی قوم کے ساتھ آج تو کل تو یہ جو پاکستان کے سینئر جج ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ ایک لیڈر نے ایک بہت بڑا جھوٹ بولا امران خان صاحب کو جھوٹ کے علاوہ کوئی سیاست نہیں ہے پاکستان کے اندر اب جھوٹ کی سیاست نہیں چلے گی یہ تو خاک کیا کرے گا اس ملک کی بہتری یہ تو جا کے اپنا خیبر پختون خاکہ ہلکا دیکھے وہ آج یقین کرے وہاں پر لوگ اتنے محروم اتنی محرومیاں نہ بجلی نہ ان کے جو اپنے لوگ ہیں وہ بجلی چوری میں ملوث ہیں اور آج یہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں بجلی دو وہاں پر جو پیسہ جو روپیہ ہے یہ جو ان کا پرویز خٹک وزیرحالہ ہے اس نے اپنے دمادوں کو رشتہ داروں کو ٹھیکے دے کے عربوں خربوں روپیہ کی وہاں پر جو ہے وہ کریپشن کی ہے اور انشاءاللہ ہم اس کی کریپشن پکڑیں گے اور پاکستانی قوم کے سامنے لائیں گے میاں تاہر جمیل صاحب کی شیاسی زندگی کے حوالے سے کیا کرتے ہیں دیکھیں میاں تاہر جمیل صاحب ایک نڈر بے باک اور صاحب ستھرا آدمی ہے اور اس نے اپنے حلقہ میں سکسی نائن میں عربوں خرب اور روپیہ کے جو کام کروائے ہیں میرے خیال میں اب ان کے مدے مقابل کوئی بھی کین ڈیٹ آجائے انشاءاللہ میاں تاہر جمیل جو ہے وہ دو تحیق سریعت کے ساتھ الیکشن ضرور جیتے گا جی ناظرین پروگرام شہر شہر گلی گلی میں ہم نے آپ کی ملاقات فیصلہ بات کی ان چند شخصیات سے کروائی جو ایک عام آدمی کے لیے ہما وقت ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشہ رہتے ہیں ناظرین اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسی شخصیت موجود ہے تو سکرین پر درزل نمبر پر ہم سے رابطہ کریں پروگرام شہر شہر گلی گلی سے اپنے مذبان امین نکیبی کو اجازت دیجئے اللہ نگبان